اور محدث آزم بنا دیا ناصر الالبانی کو جنہوں نے سوائے تخریج کے زندگی میں کام ہی کوئی سولڈ نہیں کیا ہے اور ناصر الدن الالبانی وہ محدث آزم ہے کہ جو حدیث انہیں اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے وہی ضعیف بھی ہے وہی موضوع بھی ہے بس کل حدیثیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ موضوع وہ ضعیف ہیں وہ ناصر الالبانی وہ محدث آزم ہیں کاش اصل حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہوتا اصل تفاصیل کو پڑھا ہوتا اصل آسانید اور توق کو پڑھا ہوتا اصل کتب کے سننگروں میں خوطہ زنی کی ہوتی اسماع و رجال و علم جل و تعدین کی کتابیں پڑھی ہوتی اصل حدیثیں ہی پڑھی ہوتی تو کوئی بات تھی اردو کی ایک کتاب پڑھ لی اور اس الالبانی صاحب کو محدث آزم بنا دیا اس کے محدث آزمیت بھی سناتا ہوں آپ برسبیل تذکر آ چونکہ آگے ہم چلیں گے وہ ناصر الالبانی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے صدیس کو اور صحیح لکھا ہے وہ ناصر الالدین البانی کیا محدث آزم ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب امام بخاری کی الادب المفرد ہے آپ اس کو پہچان لیجئے امام بخاری کی الادب المفرد یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں ام القرآن میں سعودی عرب میں عالم عرب میں یہ شامل نصاب ہے اور شرق تا غرب دنیا کے ہر بڑے مکتبے پر یہ اویلیبل ہے یہ کتاب نایاب نہیں ہے امام بخاری نے اسلامک ایٹیکیٹس پر اسلامک مینرز پر اسلامک ویلیوز پر لکھی ہے بڑی اوچے درجے کی کتاب الادب المفرد ان کے شیخ امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شہبہ انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب الادب اب اس کتاب میں میں نے کیا کیا کہ میں جو نسخہ ملتا ہے شرعہ کے ساتھ تخریج تحقیق کے ساتھ نیا سے نیا ہر ایک کتاب کا بھی اگر نئی تخریج ہوتی ہے نئی تحقیق ہوتی ہے نئی شرعہ آتی ہے نئے ہواشی آتے ہیں کام ہوتا رہتا ہے جو بھی میرے میں خرید لیتا ہوں تو ایک ایک کتاب کے کئی نسخے نئی تحقیق نئی تخریج اور نئی شروع کے ساتھ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ طریقہ ہے تو میں ایک کتاب خرید لیا ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی تھی وہ کتاب میرے پاس موجود ہے میں نے دورہ صحیح مسلم میں دکھائی تھی کیو ٹی وی پر چل چکا ہے وہ کینیڈا میں پڑھی ہے تو میں نے کتاب کے صفے بھی اور کتاب ساری پوری دنیا کو دکھائی تھی وہ کینیڈا میں ہے کیا ہوا اچانک نظر سے کتاب گزری تو دور سے میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا الادب المفرد ہے لکھا ہوتا الادب المفرد وہ میں نے خرید لی تین جلدوں میں تھی شرح تھی شرح کا لفظ میری نظر سے گزرا میں نے سمجھا شرح الادب المفرد ہے کہ کسی نے الادب المفرد کی شرح لکھی ہے چلو نیا کام کی ہے محنت کی ہے کتاب میں نے خرید لی میرے پاس ہے تین جلدوں میں جب آپ اس کو دیکھا تو اس کی تخریج محدث آزم انولٹڈ قوم آزمیں ناصر الدین البانی صاحب کی تخریج تھی ہر کتاب پر تخریج کر دی ہے انہوں نے اور اہل سنت سوتے رہیں گے یہ صرف فتوے لگاتے رہیں گے اپنے سنیوں کو سنیت سے خارج کرتے رہیں گے اللہ ما شاء اللہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا یہ یہی کام ہی کرتے رہیں گے اور دوسرے دیمک کی طرح کھا گئے اور میں تو کبھی درد کرتا ہوں کہ پچاس سال کے بعد سوچوہ شر کیا ہوگا یا آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے اس دمانے میں صدی میں تحریک منحج القرآن کو پیدا کر دیا اور اللہ کی رحمت ہو گئی اللہ کا فضل ہو گیا تو ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی اب یہ کتاب جو امام بخاری کی ہے اسمِ الادب المفرد نے امام بخاری میں اس کتاب کے اندر تیرہ سو بائیس احادیث جمع کی ہیں تیرہ سو بائیس احادیث امام بخاری نے جمع کی ہیں اس کتاب کا آخری حدیث نمبر باب لا یکن بغزو کا تلافہ یہ آخری باب ہے باب نمبر چھے سو چوالیس ہے باب نمبر مگر احادیث تیرہ سو بائیس ہے آخری حدیث کا نمبر تیرہ سو بائیس ہے اب میں نے جب وہ کتاب کھولی ایسے ہی نظر دوڑائی امام بخاری کی کتاب میں سے البانی صاحب نے کوئی تقریباً چار سو حدیثیں نکال دی امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں سے تقریباً چار سو حدیث نکال دی ہے اتنا ہی نمبر کم ہو گیا وہ آٹھ سو اور کچھ نمبر بچا میں نے سر پکڑ لیا اپنا چکرا گیا میرا سر ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا میرا خیال تھا شرح الادب المفرد ہے کہ امام بخاری کی ادب مفرد کی شرح کمنٹری لکھی ہے جب میں نے دیکھا کہ چار سو حدیثیں نکال دی گئیں تو میں نے کہا استغفر اللہ العظیم لا حول و لا قوت الا باللہ العلی لذیم یہ شرح تو نہیں ہو سکتی یہ کچھ اور ہوا ہے میں نے غور سے دوبارہ اس کتاب کے ٹائٹل پر نظر دوڑائی علمانی صاحب کی تھی وہ تخریج ساتھ شرح ان کے شاگرد نے کسی ساتھی نے لکھی وہ جب غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا صحیح الادب المفرد یعنی انہوں نے پہلے الادب المفرد کو صحیح کیا پہلے غلط تھی امام بخاری کی کریکشن کی امام بخاری کی کریکشن کی یعنی اس میں پہلے موضوع ضعیف اور ماذا اللہ صاحب رتب و یابس جمع تھا موضوع اور ضعیف جمع تھا امام بخاری میں اب انہوں نے اس کو لکھا کہ یہ الادب المفرد امام بخاری نے لکھی اب میں اس کو صحیح کر رہا ہوں یعنی جو غیر صحیح حدیثیں تھی موضوع اور ضعیف وغیرہ وہ سب نکال دی ہیں اب میں نے صاف ستھرا پاک کر دیا ہے اب یہ الادب المفرد صرف صحیح حدیث پر مشتمل ہے جو امام بخاری نہیں کر سکے تو گویا محدث آزم صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ امام بخاری کی کریکشن کرنے والا بن گیا ہے امام بخاری کا استاد بن گیا ہے امام بخاری کا ٹیچر بن گیا ہے ان کو صحیح کر رہا ہے تو خدا جنہیں بقایا کیا بچے گا اور اگر یہ عمل جاری رہا تو پچاس سال بعد کیا ہوگا اگر ہر کتاب کو صحیح کرنے لگ گئے وہ تو کیا بنے گا چار سو کے قریب حدیث امام بخاری کی ارادب المفرد سے نکال دی پھر میں نے صرف نمونے کے طور پر دیکھا مجھے سمجھ آگئی کہ کیا کیا نکالا ہوگا جو حدیث ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی وہ موضوع ہے وہ ضعیف اس کو نکال دیا یہ ہے محدث اعظم ان کا کام یہ ہے حدیثوں کی کتابوں کو پرنا جس حدیث کو دیکھا کہ ان کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی ان کے عقیدہ ان کے خلاف ہے ان کے عقیدے سے جوڑ نہیں ہے اور جس عقیدے کو وہ رد کرتے ہیں وہ ثابت ہوتا ہے بس اس کو ضعیف اور موضوع بنا کے نکال دیا رد کر دیا اور تخریت کے ذریعے سفر بھر دیئے میں نے بطور نمونہ دیکھا کہ کیا کیا حدیثیں نکالی ہیں مجھے علم تھا اندازہ ہو گیا لیکن میں نے باب کھولا باب نمبر چار سو چوالیس باب نمبر چار سو چوالیس امام بخاری نے قائم کیا باب تقبیل الید ہاتھوں کے چومنے کا باب اب یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے دست بوسی کا باب ہاتھ چومنے کا باب اس زمانے امام بخاری تو ہاتھ چومتے تھے اور حضور کی حدیث ہے صحابہ بھی آقا کے ہاتھ چومتے تھے تابعین تب تابعین امام بخاری مسلم تک ہاتھ چومتے تھے اور ہاتھ چومنے کے باب بناتے تھے حدیث کی کتابوں میں اب ہاتھ چومنا بیدت ہو گیا ہے تو عقیدہ وہ صحیح تھا یہ آج صحیح ہے تو یہ باب تقبیل الید ہے اس میں امام بخاری تین حدیث لائے ہیں صحابہ اکرام کی کہ ہم نے آقا علیہ السلام فَقَبَّلْنَا يَدْهُ ہم نے آقا کے ہاتھ چومیں اب یہ اور آئیمنیں بھی لائیں یہ حدیثیں صرف امام بخاری نے نہیں لیا